اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو می آز وائز یورس علیزہ شاہ کا شما یقینا پاکستان کی ان نوجوان اور ٹیلنٹر ادھکاراؤں میں ہوتا ہے جنہیں شو بیس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اوور نیٹ فیم حاصل ہوا ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن اور اہدے وفا میں علیزہ کی معصوم صورت اور ادھکاری نے لوگوں کو جہاں بے تہاشا متاثر کیا وہیں علیزہ کو ان کی ڈرسنگ سٹائل کی وجہ سے بے تہاشا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے فرنس ابھی حال ہی میں علیزہ نے مشہور گولو کارٹ ساہر علی بگا کے ساتھ اپنا میوزک ڈیبیو کیا اس گانے میں علیزہ کے ڈرسنگ سنس کو بے تہاشا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فرنس علیزہ کے ڈرسنگ سٹائل کو تو موسٹلی فینس اور فالورز کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن ابھی حال ہی میں علیزہ نے اپنے انسٹاکاؤنٹ پر اپنے نیو شارٹ ہیر سٹائل کے ساتھ ایک پکچر پوسٹ کی علیزہ کے اس نئے ہیر سٹائل کو کچھ فینس نے تو کافی اپریشیٹ کیا لیکن ہمیشہ کی طرح بے تہاشا لوگوں نے ان کے اس نئے ہیر سٹائل کو تنقید کا نشانہ بنایا ایک یوزر نے علیزہ کی تصویر کو مشہور کے پاپ بینڈ بی ٹی ایس کی میمبر یونگ کوک کی تصویر سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ علیزہ شاہ بی ٹی ایس میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس پوسٹ کو علیزہ شانہ پوزیٹیو میں ملیا اور اپنی سٹوری پر ری پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کمنٹ کو ایک کمپلیمنٹ کی حصیت سے دیکھتی ہوں فرنس علیزہ نے اپنے تصویر کے ساتھ مشہور گلو کارا بیلی آئیلش کا ایک میسے سونگ بھی پوسٹ کیا ہے ویوز بیلی کو بھی ان کے ڈرسنگ سائنس کی وجہ سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے در یقیقت اس گانے میں بیلی ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو کہ ان کی ڈرسنگ اور اپیرنس پر اکثر انہیں ٹرول کرتے نظر آتے ہیں فرنس یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کم و بیش ہر دوسری پاکستانی سیلیویٹیز کو ان کی بول ڈرسنگ کی وجہ سے ٹرول کیا جاتا رہا ہے یہاں پر ایک بات تو کلیر ہے کہ ہمارا تعلق جس میں سے وہ پلچر سے ہے وہ یقیناً قابل اعتراض درسنگ کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ایسا لائے حمل ترطیب دے جس میں پبلکلی طور پر لباس کے معاملے میں کچھ لیمٹس مقرد کی جائیں تاکہ ہمارے سیلیویٹیز کوئی بھی ایسی چیز پوست کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ عوام کو ٹرول کرنے کا موقع ہی نہ ملے فرنگ یہاں پر ہماری عوام کو بھی اپنے روئیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اگر وہ چاہے تو مناسب الفاظ میں بھی اپنا پوائنٹ ان تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کے زیادہ تر لوگ کسی پر تندقید کرتے ہر قسم کے نامناسب الفاظ کا استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں جو کی یقیناً غلط ہے ویورز آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی اگر آپ مزید انفارمیٹیو اور انٹرسنگ ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا خدا سے یہ دعا ہے کہ آپ کو ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اور آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں گاڈ بلیس یو آل